وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ موضوعات کے ساتھ جاری ہے ایک سو بارہ آیات اور تقریباً اس کے ساتھ رکو ہیں اس کی آج الحمدللہ ہم پینتالیس نمبر آیت مبارکہ دیکھیں گے آج اسی موضوع کو ہم شروع کریں گے جو کل والا تھا اور آج وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کی وجہ سے یہ صورت صورت الانبیاء کہلاتی ہے یہاں سے اٹھارہ انبیاء کرام کا مسلسل تذکرہ ہے جو اللہ اپنے حبیب کریم کے سامنے ایک نمونے کے طور پر ان کا مشن اور ان کے راستے میں آنے والی مشکلات اللہ اپنے حبیب کے سامنے ذکر فرما رہا ہے تو یہاں جو بات شروع ہو رہی ہے آج اس کا اگر آپ سیاکو سباک سنیں تو وہ یہ ہے کہ اہلِ مکہ کے سامنے جب توحید کی بات ہوئی اہلِ مکہ کے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالتِ تامہ کا معاملہ اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی بات رکھی گئی تو ان کی طرف سے اس کا شد و مد سے انکار کیا گیا لیکن دونوں ان کی طرف سے انکار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اس بات تھا ان کے اندر ایک بڑا بنیادی فرق تھا اور ہر نبی اور نبی کے فالورز اور جو منکرین ہیں وہ اور ان کے فالورز میں بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے ہم اپنے معاشرے میں اگر اس بات کو اپلائی کریں تو جہاں پہ جہالت ہے وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے جہاں پہ علم ہے وہاں پہ دلیل ہوتی ہے تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے اہل مکہ نے جب انکار کیا تو جہالت کی وجہ سے حضور پہ پتھر بھی برسائے حرم کعبہ میں مشکلات بھی آپ کے لیے جو ہے وہ کریئٹ کی لیکن نبی پاک صلی اللہ علم کی انداز میں علم تھا نبی پاک صلی اللہ علم کے انداز میں دلیل تھی آج ان سے جو بات کی جا رہی ہے وہ دلیل سے کی جا رہی ہے ان کا موقف ہم نے کل پڑھ لیا آج نبی پاک صلی اللہ علم کی طرف سے ان کے سارے اعتراضات اللہ ایک نہیں ہے ماذا اللہ آپ ماذا اللہ نبی نہیں ہو سکتے ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تو نبی پاک صلی اللہ علم فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے یہ اب آیت دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنَّا مَا اُن زِرُوْكُمْ بِالْوَحِي نبی پاک صلی اللہ علم نے ایک جملے میں اللہ کی طرف سے جو عطا تھا بات ہی ختم کر دی قُلْ مَابُوبْ آپ ان کو فرما دیجئے اِنَّا مَا بِشَكْ اُن زِرُوْكُمْ میں تمہیں ڈراتا ہوں بِالْوَحِي صرف اپنی وجہ سے نہیں میں تو ایک ڈیوائن آرڈر ہے مجھے اللہ کی طرف سے آکامات ہیں میں تو اس وجہ سے تمہارے ساتھ یہ بات کرتا ہوں ورنہ میری تمہارے ساتھ کو دشمنی یا دوستی کا کوئی اور تعلق نہیں ہے یہاں سے یہ پتا چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی وئی سے فرماتے ہیں اچھا جی وئی کا معنی کیا ہوتا ہے واؤ حے اور چھوٹی یہ ہم تو سمجھے اللہ کا حکم آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیکن اس کے لٹرل میننگ واؤ حے اور چھوٹی یہ وئی اللہ کے نبی پہ وئی آئی جی اشارہ کرنا وحیون کا لغوی معنی ہے اشارہ کرنا تو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما دیتا ہے اشارہ کیسے کبھی فرشتہ آ گیا کبھی اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا کبھی فرشتہ اصل شکل میں آیا کبھی انسانی شکل میں آیا کبھی کسی اور شکل میں آ گیا جبریلی امین ایک صحابی کی شکل میں عمومن آتے تھے اور وہ صحابی بہت خوبصورت تھے ان کا نام تھا حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ تعالیٰ اشارہ فرما دیتا ہے اپنے نبی کو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو تمہیں جو بھی کہتا ہوں صرف کس وجہ سے کہتا ہوں وئی کی وجہ سے کہتا ہوں میرا رب مجھے اشارہ فرماتا ہے تو میں تم تک پہنچا دیتا ہوں یعنی نبی لوگوں کے لیے مخلص ہوتا ہے اور اس اخلاص کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت اس کا فضل اور اس کی مہربانی ہوتی ہے دیکھیں لیے وئی کا سلسلہ آج بھی نہیں ٹوٹا کلمہ آج بھی جاری ہے ہم اپنے ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات سے اپنی رہنمائی لے سکتے ہیں تو یہ تو انٹلیکچول معاملہ ہے کہ ذات رسالت محاب سے ہم کو مسئلہ نکالیں جو آپ کے سیدھے سیدھے جملے ہیں آپ کے سیدھے سیدھے سنتیں ہیں آج امت تو اس معاملے میں بھی بڑی پیچھے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا حضور فرماتے ہیں میں تو تمہیں صرف اللہ کے اشارے سے اور اس کی وئی اور حکم سے ڈراتا ہوں لیکن ساتھ ایک یونیورسل ٹروتھ بھی بیان کر دیا گیا کہ آپ بحرے کو کتنا سنائیں گے تو وہ سنیں گا بحرہ سن نہیں سکے گا یہ بحرے اس لیے نہیں ہیں یہ واقعی بحرے ہیں یہ بحرے اس لیے ہیں کہ یہ سننے کی کوشش نہیں کرتے یعنی یہ سنی ان سنی کر دیتے ہیں ہم نے اس صورت کے سب سے پہلی آیت میں یہ بات پڑی تھی کہ ان کا وطیرہ یہ تھا کہ اللہ کا حکم سنتے ہیں کلام سنتے ہیں اور اس سے اٹریکشن بھی لیتے ہیں لیکن اس کو ایبزارب نہیں کر پاتے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کریں آج مسلمانوں کا مسئلہ بھی یہی ہے وَلَا يَسْمَوْ سُمْمُوْ وَاوْ کَمَانَا اور لَا يَسْمَوْ نَحْنِ سُنَا کرتے اَسْسُمْوْ بِحْرِ سُمْمُ بُقْمُنْ اُمْيُنْ یہ تین کیفیتیں ہم نے سورہ بکرہ میں بھی پڑی تھی اور بحرے لوگ سنا نہیں کرتے اَدْ دُعَاءَ پُکَارْكُوْ یہ دعا وہ نہیں ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں دعا کے لٹرل میننگ ہیں پکارنا تو اللہ بندے کو پکارے تب بھی دعا ہے بندہ اللہ کو پکارے تب بھی دعا ہے بندہ کسی بندے کو حق کی طرح بلائے یہ بھی دعا ہے اور کوئی کسی بوت کے سامنے عبادت کے لئے اس کو پکارے یہ بھی دعا ہے کیونکہ دعا کے لٹرل میننگ ہیں پکارنا تو اللہ یہاں پر فرمارے والا يَسْمَوْ سُمْوْ اور نہیں سنا کرتے بِحْرِ اَدْ دُعَاءَ پُکَارْكُوْ یہ پکار کس کی ہے اللہ کی یہ پکار کس کی ہے نبی پاک صلی اللہ کی اِذَا مَا يُنْظَرُونَ جب انہیں ڈرائی آجاتا ہے کس سے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے کیونکہ آخرت کی بات ہے تو يُنْظَرُونَ جو ہے یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسیب ٹین سے ذکر کیا جب انہیں عذابِ الٰہی سے ڈرائی آجاتا ہے تو وہ بہرے بن جاتے ہیں اور سنتے نہیں ہیں والا اگلی بات یہ سنتے نہیں ہیں اللہ فرما رہا ہے اب تو لیکن جب آئے گی تو پھر یہ چکھیں گے اور پھر یہ کہیں گے ہم تو بڑے ظالم تھے اور ہم تو رہے راست کے اوپر ہی نہیں تھے لیکن جب ان کو اس بات کا ادراک ہوگا اس وقت تک وقت گزر چکا ہوگا بے این ہی ایسے کہ ایک کتاب میں دس چپٹر ہیں اور بچے نے چپٹر ایک پڑھا ہے کمرہ امتحان میں بیٹھ گیا ہے اور اب وہ کہتا ہے میرے سامنے جو کچھ ہے یہ تو میری کتاب میں موجود تھا کاش میں یہ آٹھ ماں چپٹر بھی پڑھ لیتا یہ نامہ اور دس ماں بھی پڑھ لیتا تو آج میں کامیاب ہو جاتا مجھے ساری چیزیں آتی ہوتی ہیں پھر وہ کہتا ہے بغلطی تو میری ہی ہے کہ میں نہیں پڑھ سکا یہی جو حسرت اور ندامت ہے یہ اگلی ایک آیت میں ہے وَلَئِمْ مَسَّتْهُمْ وَاو کا معنی اور لَئِنْ اگر مَسَّتْهُمْ مَسَّا یا مُسَّو کا معنی کیا ہوتا ہے چھونا مس کرنا وَلَئِمْ مَسَّتْهُمْ اور جب انہیں چھوہ جائے نفختن صرف ایک جھونکہ صرف ایک گل صرف ایک چھوٹی سی چنگاری من عذابِ ربے کا آپ کے رب کے عذاب کی جو ایک چنگاری ہے چھوٹی سی اگر وہ انہیں چھو جائے تو کہیں گے کیا لَيَكُوْ لُنَّ یہ جو نون کے اوپر شد ہے یہ تاقید پیدا کر رہی ہے لَيَكُوْ لُنَّ تو یقیناً وہ یوں کہنے لگیں گے يَا وَيْلَنَا صَدْحَیف صَدْحَسْرَتْ ہمیں بڑا افسوس ہے اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ بے شک ہم کون تھے ظالم تھے ہم نے نئی کاندھرے تھے اللہ رسول کی تعلیمات پہ تو ہم ظالم تھے اچھا جی ظالم پھر کس کو کہتے ہیں ظالم کا جو اطلاق ہے وہ ہر اس قیفیت پہ آتا ہے جو اللہ رسول کی نافرمانی میں اور انسان کو قرآن مجید میں اللہ نے عام انسان کو بھی ظالم کہا ہے یہ ظالم ہے یہ بڑا ناشکرہ ہے لیکن اس کا ظلم اور ناشکری ختم ہو سکتی ہے کیسے جب یہ قرآن کا اور نبی پاس سلم کی حدیث و سنت کا تربیتی نصاب پڑھ لے گا تو اس کے اندر سے ظلم کی کیفیت ختم ہو جائے گی کیونکہ انسان کے اندر دونوں سافٹ ویئر ہیں اور دونوں پوزیٹیو نیگیٹیو چلتے ہیں کبھی کبھی کوئی نیگیٹیو چیز پوزیٹیو کردار بھی ادا کرواتی ہے کوئی ایک بیماری انسان کو بہت بڑی بیماری سے شاید روکے ہوئے ہوتی ہے اس لیے یہ جو کیفیت ہے انسان ظالم ہے کیونکہ وہ آپ نے جو سافٹ ویئرز ہیں ان کا اچھا یوز نہیں کرتا لیکن کر سکتا ہوتا ہے اخلاقِ رزیلہ ختم ہو جاتے ہیں کبھی کسی قرآن کو پڑھنے سے کبھی نبی پاس سلم کی سنت پر عمل کرنے سے کبھی کسی اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھنے سے انسان کے اندر سے اخلاقِ رزیلہ ختم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے وَنَادَوْ آخرت کا تذکرہ پھر بھی جاری ہے وَنَادَوْ الْمَوَازِينَ الْكِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَةِ وَإِن کَانَ مِسْكَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ اب یہ وہی قیامت کا تذکرہ ہے اللہ فرما رہا ہے یہ کہیں گے کہ ہم تو بڑے ظالم لوگ تھے ہم اگر کاش اللہ کے حکم کی طرف اپنی توجہ کر لیتے اللہ فرما رہا ہے ہم پھر قیامت والے دن ایسا نہیں کریں گے کہ جس کا زیادہ ہے اس کا تھوڑا کر دیں یا جس کا تھوڑا ہے اس کو زیادہ کر دیں ہم تو ایسا ترازو رکھیں گے جو وزن کرنے والا ہوگا اور بلکست اتنا برابر ہوگا کہ کائنات کا کوئی پیمانہ اور وزن جو ہے وہ اتنا برابر نہیں ہے وَنَادَعُوا وَاوْ کَمَانَا اور نَادَعُوا ہم رکھیں گے الْمَوَازِينَ ترازو الْقِسْتَا سیدھے سیدھے صحیح تولنے والے ترازو ہم رکھیں گے لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قِيَامَةِ والے دِن فَلَا تُزْلَمُ پَسْد ظُلَمْ نہیں کیا جائے گا نفسن کسی جان کے اوپر بھی شیعہ ذرا برابر بھی اب یہاں سے کون سے وزن ہے جن کا آمال ہیں جن کا وزن ہوگا میں اور آپ وزیبل اور مادی اور جو چھونے کے قابل چیزیں ہیں ہمارے ہاں وزن ان کا ہوتا ہے لیکن یہاں مثال بیان کی جا رہی ہے وہاں اہمیتیں دیکھی جانی ہیں کوالٹیز دیکھی جانی ہیں اور کیفیتیں کیونکہ انسان تولنے کی کیفیت کو ان الفاظ میں اچھا سمائی سکتا تھا اب ایسا ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو کہ واقعی ترازو ہو لیکن چونکہ ہماری سمجھ میں ترازو کی بات آ سکتی تھی عرب جو لیندین ہیں وہ ترازو کے ساتھ کرتے تھے آج بھی ترازو کے ساتھ لیندین ہوتا ہے تو اللہ نے ہمیں سمجھا دیا جیسے تم تجارت میں اور اپنی سبزیاں دودھ اور چیزیں ماپنے ناپنے میں ایک وہ پیمانہ استعمال کرتے ہو قیامت والے دن بھی پیمانہ ایسے ہی ہوگا تو ہمیں بات بہتر طریقے سے سمجھ آگئی وَإِنْ كَانَ مِسْكَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ عَتَيْنَا بِحَا دیکھیں کتنی باریکی اور اللہ کی بڑی قدرت وَاو کا معنی اور ان کا معنی اگر کسی کا عمل ہوگا مِسْكَالَ حَبَّةٍ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا ہوگا عمل مِنْ خَرْدَلٍ رائی کا دانہ حَبَّا اس کو کہتے ہیں دانے کو اور مِسْكَال جو ہے وہ وزن اور پیمانہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو اَتَيْنَا بِحَا ہم اس کو بھی لا کے حاضر کر دیں گے ہم اس کو بھی لے آئیں گے اور تمہارے نامہِ عمال میں اس کا بھی وزن ہوگا وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ وَقَفَا اور وَاوْكَمَنَا اور کَفَا کافی ہیں بِنَا ہم حاسِبِين حساب کرنے والوں میں ہم بڑے کافی ہیں ہمیں حساب کتاب خوب آتا ہے ہم تمہارے سارے حساب کتاب جو ہیں وہ قیامت والے دن چکا دیں گے تو یہ ہمیں باتیں سوچنی چاہیے میں مثال دیتا ہوں ہمارے بچوں بچیوں کی شادیاں ہمارا مرنا جینا کم از کم ہمیں اسلام کے مطابق کشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو مینج کریں اور اتنی بڑی حکمت ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے مجھے ایک دو باتیں مسلمانوں کی بلکل بھی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا اتنی سادگی اسلام نے نکاح میں رکھی ہے اور اللہ کے گھر میں نکاح کا حکم دیا ہے کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان ہے آلنو حازن نکاح نکاح کا اعلان خوب کرو معنی کیا ہے کہ لوگ زنا اور بدکاریوں سے واپس آ جائیں نکاح کو اتنا پرموٹ کرو دوسرا حکم یہ کرو وجہ لوہو فی المساجد اس کو مسجدوں کی اندر کرو اگر ہم مسجد کے اندر اپنا فرض کالے نکاح لے آتے ہیں تو ہماری بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حال ہو جاتے ہیں سارے باوزو نئی زندگی کا آغاز کروائیں گے دولہ دولن کو اور پھر اتنا بڑا علمیہ ہے ہم کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی جانے والی دولہ دولن کو دعائیں شاید 99% مسلمانوں کو نہیں آتی یعنی دولہ دولن کو جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کیا اس کے اندر برکت ہوگی یا نہیں ایک چھوٹی سی دعا اگر ہم اپنی نسل کو یاد کروا دیں تو وہ اپنی زندگی میں جن شادیوں کو جو ہے وہ اٹینڈ کرے گا سو کرے ڈیڑھ سو کرے اپنی زندگی میں تو ایک دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دے تو اس میں کیا جاتا ہے اس کا لیکن دعا نہیں پڑھائی جاتی کیمرہ فوٹو سیشن ہوتا ہے گلے ملا جاتا ہے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں لاکھوں روپے کی مارکیاں بنائی جاتی ہیں اور ہر بندہ اگر تائیہ کر لے ایک ایسی بیٹی کی شادی کروں گا جو شادی کی طاقت نہیں رکھتی تو کیا معاشرہ سٹینڈ کر جائے گا یا نہیں سٹینڈ کریں اس لیے دیکھیں چھوٹی سی دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دولہ دولن کو کیا دعا دیتے تھے یہ تین الفاظ ہیں چھوٹے سے ہم اردو پشتوں میں بھی دے دیں بھئی آپ کو مبارک ہو تو کام تو پھر بھی پورا ہو جائے گا لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے قرآن تو نہیں کہلائے گا حدیث کا ترجمہ پڑھنے سے وہ حدیث اور سنت تو نہیں کہلائے گی جو برکت ہے وہ انہی الفاظ میں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ عربی سے متاثر نہیں ہوئے متاثر کس عربی سے ہوئے ہیں جو قرآن کی عربی ہے وہ سنی ہے تو دل کی دنیا بدل گئی ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی جو ہے وہ زبان ہے اگر یہ ہی ہماری زبانوں سے نکلے تو ہمارے سوفٹ ویئر ہمارا گلہ ہماری زبان ہمارے اندر کا انسان جب وہ اس سے پاک ہو سکتا ہے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی کوشش کرنی چاہیے ہماری زندگی موت تو کم اتکام اسلام کے مطابق ہونے کو بارک اللہ اللہ کا اللہ تجھے برکت دے و بارک علیکہ اللہ تیرے اوپر برکت انے لے و جامعہ بینکو ما فی الخیر اور اللہ تمہارے ہر دونوں دولہ دولن کے معاملے میں اللہ تمہیں ہمیشہ خیر کی اوپر جمع کریں بڑی چھوٹی سی دعا ہے تو اگر وقفہ بنا حاسبین اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والوں میں اب وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے جو انبیاء کرام کا تذکرہ ہے تو آج جو دو تذکرے ہیں وہ حضرت موسیٰ اور حارون کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کیونکہ ایک ایک نبی کا تذکرہ روزانہ پڑھ لیں تو اس کا پورا بائیو ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں ایک نشست میں سمجھ آ جائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسیٰ وَحَارُونَ الْفُرْقَانَا وَزِعَاءً وَذِكْرَلْ لِلْمُتَّقِينَ وَاوْکَمَنَا اور لَقَدْ تَحْقِيقْ آتَيْنَا ہم نے عطا کیا ہم نے عطا فرمایا موسیٰ جنابِ موسیٰ کو وَحَارُونَ اور ان کے بھائی جنابِ حارون علیہ السلام کو الفُرْقَانَ فُرْقَان فُرْقَان کیا ہے اللہ کی طرف سے دیوائن آڈر تورات زبور انجیل قرآن یہ جو کیفیت ہے یہ فرقان ہے کیونکہ ایک میرا اور آپ کا نظام ہے اور ایک اللہ کا دیا ہوا نظام ہے تو ان کے اندر جو فرق کرنے والی بنیادی بات ہے وہ اللہ کا حکم اور آڈر ہے تو تورات جو دی گئی حضرت موسیٰ کو اور حضرت حارون علیہ السلام اس کا پرچار کرنے والے تھے اس کو قرآن نے کیا کہا فرقان قرآن نے اپنے آپ کو بھی فرقان کہا ہے کیوں کہ ایک میرا اور آپ کا نظام ہے جو سیلف آرگنائز رہے اٹھنا بیٹھنا خاندانی رسومات وغیرہ وغیرہ ایک ہے اللہ اس کی اصلاح فرما رہا ہے تو یہ دونوں کیا بن گئے فرقان اللہ نے جو بھیجا اس نے دونوں میں کیا کر دیا فرق کر دیا اس لیے دیوائن آڈر دنیا میں فرق کرنے والے ہیں وزیاءن اور روشنی اب روشنیاں بھی وہی ہیں جب وہ چیزیں ہم مینج کریں گے تو اللہ ہماری زندگیوں میں روشنیاں فرما دے گا وذکر للمتقین اور یہ جو پریزگار لوگ ہیں ان کے لیے یہ نصیت بھی ہے اور یاد دیانی بھی ہے لیکن یہ کتاب تو اتری تھی حضرت موسیٰ پہ جناب حارون کا ذکر کیوں ہوا ولکہ دات اینا موسیٰ و حارون ہم نے موسیٰ اور حارون دونوں کو عطا فرمائیں حالکہ کتاب اتری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ تو حضرت حارون کا ذکر اس لیے کر دیا گیا کہ حضرت حارون اسی کتاب کے پریچر تھے اسی کتاب کو آگے پہنچانے والے تھے اس لیے فرقان زیاء اور ذکر یہ آسمانی کتاب تورات کو کہا گیا یہ وہ بات ہے ہماری دنیا کے عربوں روپے صرف اس آیت پہ عمل کرنے سے بچ سکتے ہیں عربوں روپے ہمارے اس ایک آیت پہ عمل کرنے سے بچ سکتے ہیں ہمارا واج کرنے کا جتنا سسٹم ہے انسانوں کو اور قانون کی پابندی میں لانے کا اس کے اوپر کتنے سارے خرچ ہوتے ہیں پیسے لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں میں ایک چھوٹی سی مزال دیتا ہوں پولیس ہو گئی ہمارے اشارے ہو گئے ہماری سکورٹیز والے جملہ ادارے ہو گئے عربوں روپے خرچ ہوتا ہے اگر سب کو ایک طرف کر دیں لوگوں کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کر دیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے تو کیا کہتے ہیں ایک طرف پورا نظام ہے اور ایک طرف ایک سوفٹ ویئر انسٹال کرنا ہے کہ میرے اندر میرے رب کا خوف آ گیا تو کوئی بندہ اشارہ کرا نہیں توڑے گا کوئی بندہ کسی کو پر ظلم نہیں کرے گا کوئی بندہ کسی کو مارے گا نہیں یہ نبی پاس سلم کے زمانے میں بھی تو ایسا ہی تھا وہاں خوف خدا تھا یہاں یہ بات ہے اور ویسے عموماً آپ آنکھیں بند کریں نظام کائنات پر نظر دوڑائیں ہم نے ہر چیز اللہ کے مقابلے میں تیار کر کے رکھ چھوڑی فرض کر لیں کیسے اللہ نے ہمیں ہر چیز دی لیکن ہم نے اس کا موتبادل خود بنا دیا اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے گوشت دیا ہم چکن کو روتے ہیں تو یہ انسان کی اپنی پیداوار ہے اب انسان رو بھی رہا ہے مجھے یہ بتائیں کہ جنگی عظیم اول میں جنگی عظیم دوم میں ہیرو شیمان ناغہ ساکی میں مرنے والے لوگ سینکڑوں تھے ہزاروں تھے لاکھوں تھے یا کروڑوں تھے کیا اس وقت انسانی گزا کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی آج تک کبھی انسان کبھی بھوکا مرا ہو کیونکہ رب کے نظام پہ ہمارا تکیہ اور بھروسہ نہ رہا تو ہم اسی چیز کو بھگت رہیں اللہ نے بنی اسرائیل والوں پہ چیزیں حرام کر دیں کچھ مثلا وہ آئلی چیزیں نہیں کھا سکتے تھے چربی ان کے اوپر حرام کر دی گئی ہمارے اوپر حرام کچھ نہیں ہوا لیکن ہمیں کھانا کچھ بھی نصیب نہیں ہوا نہ گنم خالص نہ دود خالص نہ دی خالص آپ کہیں خالص دیسی سبزیوں کی دکان بنا کے بیٹھ جائیں جو بالکل روح کے مطابق تازہ ہوں لیکن دیسیوں اور ایک طرف ولیتی چیزیں پڑی ہوں آپ کی دکان پہ کس پہ سودا زیادہ بکے گا ولیتی پہ بکے گا دیسی کو کہنا ہے اس کی شکل تو دیکھیں یعنی چیٹنگ جتنی آگئی ہم اتنے ہی پیچھے چلے گئے ہم جو ناکس چیز خالص کر کے بیچ رہے ہیں تو مجھے کھانے کے لیے کیا ملے گا مجھے بھی تو کھانے کے لیے وہی ملے گا اس لیے پوری دنیا جو ہے وہ ایک پورے نظام میں آگئی ملاوٹ سارے کرتے ہیں کیا ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ میں شریک نہیں ہے پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا خالص دنیا میں تو یہ سارا صرف انسانی رویہ ہے جو وہ اللہ کی فطرت کے مطابق نہیں چاہا اللہ دیکھیں جی وَذِكْرَ لِلْمُتَّقِينَ یہ فرقان یہ روشنی یہ ذکر پریزگاروں کے لیے اللہ پریزگار ہیں کون اللہ زینہ یخشونہ ربہم اللہ زینہ جو لوگ یخشونہ درتے ہیں ربہم اپنے رب سے بلغیبے کیمرے لگے ہوئے ہیں تب نہیں بلغیب اللہ کو دیکھے بغیر بن دیکھے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور جب یہ کیفیت ذہن میں آ جائے تو وہ اللہ کی ساری مخلوق کو اللہ کی مخلوق سمجھیں گے وہ بندہ سمجھیں گے ان کو اور پھر ان کو چیٹ نہیں کریں گے وَهُمْ مِنَ السَّعَاتِ مُشْفِقُونَ وَاوْکَ مَانَا اور ہم وہ مِنَ السَّعَاتِ قیامت سے بھی مشفِقُون بڑے ترساں رہتے ہیں بڑے ڈرنے والے ہو کر رہتے ہیں اور بڑے اللہ تعالیٰ کے غضب جو ہے اس سے پناہ مانگتے ہوئے رہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے ہیں متقیل ہو گئے وَحَاذَا ذِكْرُمْ مُبَارَكُنْ أَنزَلْنَاهُ آفَانْتُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ دیکھیں نا یہ کمپیرٹیو سٹیڈی ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے کمپیرٹیو سٹیڈی کیا ہے تورات کا ذکر ہوا وہ فرقان ہے وہ زیاہ ہے وہ ذکر ہے تو ساتھ قرآن کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ یہ سابقہ کتاب تھی یہ فرقان بھی تھی یہ زیاہ بھی تھی یہ ذکر بھی تھی اے مسلمانوں اے اہل مکہ تم اپنے مبارک ذکر کی طرف آجاؤ جو ذکر خیر میں نے قرآن کی شکل میں اپنے حبیب پر نازل کیا صاحب کا باتیں آپ چھوڑ دو وَحَاذَا ذِكْرُن وَاوْكَ مَانَا اَوْرْحَاذَا یہ یعنی کون قرآن مجید ذکرم مبارکن یہ بڑا بابرکت ذکر ہے انزل نہ ہو اس کو ہم نے ہی اتارا ہے اَفَانْتُمْ لَهُ مُنْكِرُون تو کیا تم ہی اس کے ماننے والے نہیں بنتے ہو تم ہی اس کے انکار کرنے والے بن رہے ہو کیونکہ قرآن کا پہلا مخاطب اہلِ مکہ اور اہلِ مدینہ اس کے بعد یہ میرے اور آپ تک باتیں پہنچیں تو قرآن ذکرم مبارکن ہے گویا کہ اس کا پڑھنا بھی کیا ہے مبارک ہے ایک بندے کو سمجھ نہیں آتی تو وہ پڑھ لے تب بھی برکت ہے اور اس کے پڑھنے میں اس کو پروناؤنس کرنے میں اس کو سوچنے میں دیکھنے میں اور اس کو چھونے میں بھی برکت ہے اس لیے تو کہا گیا کہ اس کو وہ بندہ نہ چھوئے جو پاکی کی حالت میں نہیں اس لیے اس کو چھونا بھی عبادت ہے اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس کو گھر رکھنا بھی عبادت ہے لیکن ہم اتنے تو ہیں ذمہ دار کہ گھر رکھا ہوا ہے اور برکتیں آ رہی ہیں لیکن بڑی برکت ہمیں یہ ہونی ہے کہ ہمیں اس کو پڑھیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے میرا خیال ہے پچاس نمبر آیت تک یہ کافی ہے جی اب ایک آون نمبر آیت مبارکہ سے لے کر آپ اگر دیکھیں تو تہتر نمبر آیت مبارکہ تاکہ یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہے کتنی آیات بنی گی تئیس تئیس آیات جو ہیں یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ ہیں اور ہم کچھ کریں گے کہ اس کو آنے والی ایک نشست میں زندگی رہی تو مکمل کر لیں تاکہ ہمیں پوری بات حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو یہاں ہوئی ہے وہ سمجھ آ جائے اور اس واقعے کا مقصد کیا ہوگا کہ اللہ اپنے حبیب کے سامنے اپنے دادا کی وہ ایک پرسنیلٹی رکھ رہے ہیں کہ اے میرے حبیب ذرا ان کا کردار بھی تو دیکھیں کہ آگ میں جلائے گئے آگ میں پھینکے گئے کتنے جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ پریشانیاں مصیبتیں آئیں محبوب آپ بھی جگر بڑا کریں چلتے رہیں ابو لہب اور ابو جہل کا مقابلہ کرتے رہیں کامیابی انشاءاللہ آپ کے قدم چومیں گے تو انشاءاللہ یہ نیکس سیشن میں اللہ ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهَا الْبَلَا موسیقا